اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدر شوکت اور میں ہوں محمد علیہ سب سے پہلے روز ہڈلان وزیراعظم نواز شریف کی اوپن ہار سجری دو گھنٹے بعد لندن میں اہل خانہ کے ساتھ رات گزاری مصدق ملی کہتے ہیں وزیراعظم کی وطن وافسی کا فیصلہ ڈاکٹر کریں گے وزیراعظم کے کامیاب آپریشن کے لیے ملک بھر میں دعائیں بچوں کھلاڑیوں کی صحت یابی کے لیے جلد دعا شہر شہر بکروں کا صدقہ نواز شریف کا ملکی تاریخ میں پہلی بار اہم اجلاس کی ویڈیو لنک صدارت قوم اقتصادی کانسل کے اجلاس سے کتاب کہتے ہیں پاکچین اقتصادی رہداری مضموعی قومی پیداوار بڑھانے کی استطاعت رکھتی ہے آنے والا الیکشن کشمیر کے مستقبلی کا سوال ہے احتساب سے جمہوریت کو نہیں تقتر آئیون کو خطرہ ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب کراچی گلشن حدیث میں چینی بچندوں کی گاری کے نزدیک دھماکہ چینی بچندہ ڈرائیور سمیز زخمی رنجز کا قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن راو انوار کہتے ہیں ذمہ دار سندو دیش لیبریشن آرمی نے قبول کر لی دفتر خارجہ کے ڈریکٹر کا اساسے بنانے اور انسانی سمگلنگ کا اطراف اپنے ذمہ خرد برد کی تمام رقم واپس کرنے کو تیار چیئرمین نیب نے شفقت سیما کے دخواست مسترد کر دی ہیڈلینز آپ نے جانے یہاں آپ کو کراچی سے اہم قبر سے آگاہ کرتے چلیں ڈیفنس موڈ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی ہے بس اُلٹنے سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں ڈیفنس موڈ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو افسوس ناقبر سے آگاہ کر رہے ہیں کراچی سے ڈیفنس موڈ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی بس اُلٹنے سے دو افراد زخمی ہو گئے آپ کو افسوس ناقھ خبر سے آگاہ کر رہے ہیں دیفنس موڈ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی بس اُلٹنے سے دو افراد زکمی ہو گئی ریس کیو حکام کا یہ کہنا ہے آپ کو کراچی سے ایصیح خبر دیتے چلیں دیفنس موڈ کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی ہے بس اُلٹنے کے نتیجے میں دو افراد زکمی ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں زکمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو کراچی سے خبر دے رہے ہیں ڈیفنس موڈ کی قریب مصافر بس اُلٹ گئی ہے بس اُلٹنے سے دو فراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پھر وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روزیوی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے